بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم ہم نے یہ جمہوری تماشا چینل شروع کیا تھا تو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ شاید سیاست سے رلیٹ کوئی چیز ہوگی لیکن اس میں ہم ہر طرح کے موضوع کو اڈریس کریں گے جو بھی دنیا میں پاکستان میں کسی بھی جگہ پر ہارٹ برننگ ہوں گے آج کل ایک ڈراما بڑا فیمس ہوا ہے میرے پاس تم ہوں ہم اس کے ویوز دینے کے لیے باہر نکلے ہیں دوستوں سے لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کے اس کے بارے میں کیا ویوز ہیں کیونکہ اس کے ڈریکٹر ایکٹرز پڑیوسر کوئی بھی بندہ اس کے انڈ کے بارے میں لیکیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے انٹرویوز میں کوئی ایسا ہنٹ نہیں دے رہے لیکن ہمارے پاس ایسی ٹپ پائی ہے ہمارے پاس کوئی ایسا سورس ایسا ہمارے ذرائع نے نکال آئے کہ اس نے نکال لیا ہے کہ اس کے انڈ میں کیا ہو رہا ہے تو ہم ویڈیو کے انڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے تو آئیے مارکٹ کا وزٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہم کھانا کھانے آئے تھے یہاں پر تو ایک ہوتل کی چھت پر کھڑے ہیں تو یہاں پر ہوتل میں بھی کریں گے اور باہر نکل کے بھی دیکھتے ہیں سے ساتھ ایک آفس بھی آیا ہے وہاں سے بھی بیورکریٹس کا بھی دویوز لیتے ہیں کہ کہ کیا سوچھیں اس بارے میں چلے آئیں اسلام 다�ao جیسے ساری دنیا دیکھ رہی ہے میرے بھی نوٹس میں آئی ہے میں نے بھی الحمدللہ جیسے لوگوں نے سارا ڈراما دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے آپ کی سائیمنٹ سے لگتا ہے کیا بڑے ایکسائیٹڈ ہے یہ درامے سے ایکسائیٹڈ یہ کہ مطلب لوگوں کی ویوز ایسے تھے کہ اس میں بتا نہیں کون سا کون سا ایسا مطلب چیز ہے جو چھپی بھی ہے تو میں نے بھی مطلب سکسین کے بعد آنوارڈ میں نے ساری اپیسوڈز دیکھیں ہیں کونٹینیوزلی دیکھیں ہیں اور شدر سے انتظار کر کے دیکھیں ہیں اور جو پچھلی انسٹالمنٹ سی اس کی جتنی اپیسوڈز تھی وہ میں نے ساری جو ہیں ڈونلوڈ کر کے ایک دفعہ ہی دیکھ لیے اچھا مجھے بتائیں کہ اس کے لاسٹ اپیسوڈ آنے والا ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا اس میں ای تنک سو میری پرسیپشن اس میں یہ ہے کہ خانیاں جو ہے وہ شادی ہو جائے گی اس کی دانش کے ساتھ اور اسی غم میں لیڈم میوش جو ہیں وہ سوسائٹ کریں گی اور اس سوسائٹ کے بعد یا دانش کو میوش کی سوسائٹ کی خبر ملے گی یا اس کے علاوہ آفاتی طور پہ ان کے ساتھ کوئی مسحاب ہوگا ان دونوں میں سے یا دونوں نہیں دیں گے یا دونوں میں سے ایک نہیں رہے گا یا ان کے ساتھ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ان پر نازل ہو جائے گا مطلب ان تینوں کے لیے کوئی بری خبر ہے اچھا مجھے بتائیں آپ کو اس میں کیا چیز لگی ڈائلاغ ڈلیوری اچھی ہے ایکٹروں کی یا رائٹر کے ڈائلاغ اپنے جاندار ہیں کہ تمام ایکٹرز اس میں سماغے ہیں اصل میں رائٹر جو ہیں جب میں نے فرسٹرم یہ سٹارٹ کیا ہے نا اپیسوڈ مطلب اسی میرے پاس تم ہو ڈراما سٹارٹ کیا ہے تو مجھے پتا چلا کہ قلیلو رحمان صاحب نے ایک مووی بھی رائٹ کی ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے بلکل بنا کے میں پنجاب نہیں جاؤں گی اس میں بھی ان کا اچھا کردار تھا لیڈیز کے جنٹس کے حوالے سے لیڈیز کو پرموٹ کیا گیا اور جنٹس میں جتنی نگلی جنسیز تھی یا معاشرے میں رہنے کے لیے جتنی ان میں امبیگویٹیز تھی جو کہ ایک فیملیز میں نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ انہوں نے اس کو ڈین آٹ کیا اور یہاں پہ اس ڈرامے میں میلز کی جتنی مطلب پرومیننسی ہے اس کو شو کیا اور لیڈیز کی جو ہے نگلیٹیویٹیز یا امبیگویٹیز جو کہ ایک فیملی کو اچھے طریقے سے رن کرنے کے لیے ہونی چاہیے نہیں تھی میرا خیال ہے کہ بڑے اچھے سب سے پہلا قدم ان کا اچھا رائٹ کرنا ہے اس کے بعد ساروں کا کردار اس میں بڑا پوزیٹیو ہے اور ایز یوزیل جیسے معاشرے میں معاشرہ چل رہا ہے جن بنیادوں پہ ان انیشیل چیزوں کو اس میں ڈسکس کیا گیا چاہلیں ٹھیک ہے سر یہ تو اب لاسٹ اپیسوڈ لگتی ہے تو پھر دیکھیں کیا ہوگا جزا کا بہت سیاں مانے پا اللہ علیکم سلام سر کیا حال ہے کیسے مزار ہے جی شکر رہا ہم اللہ دعائیں آپ کی اچھا سر ہم آپ سے یہ ایک بڑا پاپولر ہو رہا ہے ڈراما میرے ساتھ تم ہو آپ دیکھتے ہیں اسے جی میں بلکہ میری پوری فیملی اس کو بڑے شوک سے دیکھتی ہے اور پاکستان میں یہ بہت ارسے بعد اچھا ڈراما آیا ہے جس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے جس طرح پہلے آرمی کے ڈرامے ورہا تھے اور کافی اچھے پاکستان تو آپ کو پتا ہے کہ ڈراموں کے بہت اچھے جوں سے ڈرامے ورہا بناتا ہے تو بہت اچھا ڈراما ہے تو جی میں تو اب اس کی بلکہ لاسٹ پستہ آ رہی ہے میں نے تو افیسے چھوٹی پلائی کر دیئے میں تو اس کو چھوٹی کر کے اس کو پورا ڈرامے کے اس کا انڈ دیکھوں گا لگتا آپ کافی ایکسائٹڈ ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لئے اس دی کیا انڈ ہونے جا رہا ہے جی مجھے دیکھیں انڈ کا تو علم نہیں ہے انڈ تو رائٹر کو علم ہوگا کہ اس میں کیا انڈ ہو اس کا ہونا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس کو ماف کر دینا چاہیے صبح کا بول اگر رات ادھر باپس ہے تو اس کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے اور دیکھیں جی ہمیں بینگ میل ممبر ہم چار شادی بھی کر سکتی ہیں تو تھوڑا سا یہ ندلچک ہونی چاہیے مجھے آپ کی دنچسپ سے لگ رہا ہے کہ آپ کو ضرور اس کا بول ایک دو یاد ہوگا تو اگر آپ دو جھر بول بنانا چاہیں تو جی جی کیوں نہیں مرود جانے کا ہونر مجھ کو سکھاتے جاؤ جارے ہو تم سبی ذات مٹاتے جاؤ چلو رسمن ہی سہی مڑ کے مجھے دیکھتا لو توڑتے توڑے چلے جی تینکیو بہت شکریہ باری میرمانی آپ کی اب ان کے باس ہیں ان سے ملتے ہیں ان کے دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو دلچسپی آیا تو دیکھتے ہیں ان کو دلچسپی آیا کہ نہیں سر ملتے ہیں 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 سر ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے آپ کی افیشل ورکن سے تو ہٹکے ہیں لیکن یہ چل رہا ہے اب ایک ایشو سارے تو آپ اس پر کچھ ویوز دینا چاہیں گے کس سلسپی میں سر یہ ایک ڈراما چاہ رہا ہے میرے ساتھ تم ہو اس کے بارے کچھ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پر کمنٹ کرنا چاہیں میرے پاس تم ہو اچھا تو سر ملت کے ساتھ اچھا سر مجھے بتائیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس برامی کا انجام کیا ہوگا کس طرف جا رہے ہیں میرے کا لاسٹ اس کی اپیسوڈ آنے والی ہے اس میں جو میں کیل کر رہا ہوں کہ اس لڑکے کی شادی ہو جائے گی اور وہ جو لڑکی ہے جس نے اس کے ساتھ بیل فائل کی ہے وہ خود کسی کر دے گی اچھا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا آپ چاہ کیا رہے ہیں کہ اس کینٹ کیا ہو میں چاہ بھی یہی رہا ہوں کہ لڑکا شادی کر لے دوسری دلکی سے اور جو وہ خاتمون ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے جو اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے اس سلسلے میں اس کو سزا ہونے چاہیے اور سزا اس کی یہی ہے کہ وہ خودکشی کر لے سر اکیس بہت میں آئے بار ہوں سے کھڑے سر کر رہے ہیں ہم سے پسکتے ہیں ہائیں بھی ہائیں بھائیں موسیقی 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 موسیقی